موسیقی 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 دارچینی، زیرہ، کالی مرچ، لونگا بڑی لیچی اس کے علاوہ نمک ہمیں چاہیے 1 ٹی سپون سے 1.5 ٹی سپون اور یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمیں چاہیے آئل یہاں پہ میں نے دیکھے پانی پھیک دیا ہے اور دال اور چاول کو دونوں کو مکس کر دیا ہے دال اگر بھیگی ہوئی زیادہ اچھی ہوگی تو ہماری دال گل بھی جائے گی اور ٹیسٹ میں بھی بڑی اچھی آتی ہے اور اگر چاول میں 30 منٹ کے لیے بھیگوتی تو بھی چاول ہمارے بہت زیادہ گل جاتے اب ہم ایک پتی لی لیں گے اس میں ڈالیں گے آئل آئل کے بعد ہم ڈالیں گے اپنی پیاس اور اس کو سنہرہ ہونے تک ہم تلیں گے یہ دیکھیں خلکہ لکہ سنہری ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم اٹ کر دیں گے اپنا گرم مسالہ گرم مسالہ ڈال کے اس کو تھوڑا سا اور چلائیں گے تاکہ کرم مسالے کی خوش پوش میں رس بس جائے اس کے بعد ہم اپنا ڈالیں گے چاول اور ڈال جو ہم نے اکھٹا کر کے رکھ لی تھی جب ہم ڈال اور چاول کو پتیلی میں ایڈ کریں گے تو پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے پانی ہمیں بلکل خوش کر کے ہمیں پھر آئل کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہمیں بلکل سلو ہاتھوں کے ساتھ گھوڑنا ہے یہ جو اس کی کچائنگ ہوتی ہے یعنی جو اس کے تیزی ہوتی ہے ڈال کی اور چاول کی وہ ختم ہو جائے اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے جب بھون جائے گا پھر ہم اس میں ڈالیں گے ٹماٹر ٹماٹر ڈال کے دو چار ہاتھ بھونیں گے یہ پورا پروسس بہت ہلکے ہاتھوں سے ہونا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ڈھائی کپ پانی پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈال رہے ہیں نمک نمک میں ڈال رہی ہوں ڈیر ٹی سپون آپ لوگ اپنے حساب سے ڈالے گا اگر زیادہ پسند کرتے ہیں ڈیر ٹی سپون ڈالے گا اگر کم پسند کرتے ہیں تو ون ٹی سپون رکھے گا اوبار آنے کے بعد پھر ہم اس کو دم دیں گے پانی ہمارا بلکل ختم ہو گیا ہلکل کر رہتا ہے اس کو ہم دم دیں گے دم دیں گے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ دم دے دیا ہے چاول دیکھیں کھلے کھلے ہیں ہمارے اور دال بھی یہ دیکھیں بلکل ہماری گل چکی ہے اب ہم اس کے اندر لگائیں گے بگھار اور بگھار کے لیے چیز ہمیں چاہیے میں نے آئل لیا ہے تقریباً ٹو ٹی ٹی بل سپون آئل لیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے پیاز پیاز کو کریں گے سنہیرا سنہیرا کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر بگھار لگائیں گے بگھار سے یہ ہوتا ہے ہماری کھچڑی بے انتہاب مزے کا ہو جاتا ہے خوشبو بہت زبردستی آتی ہے تو کھانے والا ایک پلیٹ کھانا چاہ رہا ہوتا ہے آپ سے پھر دوسری پلیٹ کی بھی فرمائش کرتا ہے تو یہ دیکھیں بہت اچھا سنہیرا کلر ہمارا پیاز کا آگیا ہے اور ہم اس کو لگانے جا رہے ہیں بگھار اور بگھار لگا گیا ہمیں پتیلی کو کور کر دینا ہے تاکہ اندر خوشبو رہے ہماری کھچڑی بلکل ویڈی ہے آپ اس کو سیلٹ کے ساتھ چٹنی کے ساتھ یا کوئی بھی سائٹ ڈیش یہاں پہ میں نے فرائی کیتی اس کے ساتھ ہم اس کو سرف کریں گے امید کرتی ہوں یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنا بہت خیال لگے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ